موسیقی شے فروری 1948 نوشیرہ کشمیر اس دن اس بیہت خاص جگہ تندھار میں پکٹ نمبر دو کی ایک فارورڈ پوسٹ کی کمانڈ نائک جدونات سنگھ کے ہاتھ میں تھی اس پوسٹ پر صرف نو لوگ تھے جن کے سامنے تھے سیکڑوں دشمن دشمنوں نے ایک کے بعد ایک پوسٹ پر حملہ بولنا شروع کیا لیکن نائک جدونات سنگھ نے اپنی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ ایسا ساحس دکھایا کہ سیکڑوں دشمنوں کے ہوش اڑ گئے حالانکہ جدونات کے بھی چار جوان گھائل ہو گئے لیکن وہ واپس نہیں نوٹے پوسٹ پر ڈٹے رہے اگلے حملے میں بھی دشمنوں کو کامیابی نہیں ملی حالانکہ اس بار جدونات سمیت ان کے سارے جوان بھی گھائل ہو چکے تھے جدونات کا برین گنر گھائل ہو گیا تھا تو جدونات نے گن خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا کہ دشمن کو دوسری بار واپس لوٹنا پڑا دشمنوں سے لڑتے لڑتے جدونات کے سارے جوان شہید ہو چکے تھے جدونات خود بری طرح سے گھائل تھے دشمن نے تیسرا حملہ کر دیا گھائل جدونات نے سٹین گن اپنے ہاتھ میں لی اور اکیلے ہی بول دیا ہلا دشمن گھبرا گیا لیکن گوڑی گھائل نے لیاں جدونات کے بھی لگ گئیں سر میں اور سینے میں جدونات نے ماتر بھومی پر جان نیوچھاور کر دی لیکن نوشیرہ کی اس لڑائی میں ترنگے کی شان کم نہیں ہونے تھی مرنو پرانت نائک جدونات سنگھ کو ویرتا کے سب سے بڑے سممان سے نوازا گیا پرامویر چکر نائک جدونات سنگھ کو موسیقی 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 موسیقی